ہم جب بھی نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہیں تو اس کے روپ رنگ اور چمک کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں دور سے دیکھنے پر یہ آسمان بہت ہی خوبصورت ایک چادر کی طرح لگتا ہے جس میں چاند سورج اور دھیرو ٹیمٹیماتے تارے موتیوں کی طرح چڑھتی گئے ہوں یہ انانتک فیلہ یونیورس بھلے ہی شام دکھائی دیتا ہو مگر اس میں ہر پل ہلچل ہوتی رہتی ہے یونیورس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ انانتک فیلہ ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں سب اسی کے اندر محدود ہے اور اس یونیورس میں ہی آتی ہے ہماری گیلیکسی ملکیوے اور اس گیلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم سولر سسٹم اس کی شروعات کیسے ہوئی یہ ملکیوے گیلیکسی میں کہاں موجود ہے اس میں کتنے پلینٹس ہیں یہ کتنا بڑا ہے اور ہماری گیلیکسی میں کتنے سولر سسٹمز ہیں یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں بہت انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو ہنٹ تک بنے رہے ہیں آپ کسی بھی اگزام کی پرپریشن کر رہے ہو چاہیے UPSC ہو یا SSC, CGL, PCS کوئی بھی ہو اس میں سولر سسٹم سے سوال آ سکتا ہے سو ویڈاوٹ فردر ڈیلے لیٹس ڈائیو انٹو دا اوشن آف نولیز ٹوگیدھر ہماری پوری ملکیوے گیلیکسی میں 32 سے زیادہ نون پلینیٹری سسٹمز ہیں اور ہماری گیلیکسی میں صرف 15% سٹارز ہی پلینیٹری سسٹمز کو ہوسٹ کرتے ہیں پلینیٹری سسٹم مینز ایک سٹار جس کے چاروں اور پلینیٹس اوربٹ کرتے ہیں ہمارا سولر سسٹم ملکیوے گیلیکسی کے ORIAN سٹار کلیسٹر میں لوکیٹڈ ہے ہمارے پلینیٹری سسٹم ہی اکلوتا ایسا سسٹم ہے جسے اوفیشلی سولر سسٹم کہا جاتا ہے ہمارے سولر سسٹم کی شروعات لگ بھگ ساڑھے چار سو کروڑ سال پہلے ہوئی جب گیس اور دھول کے بادل بنے اس کے نرمان میں سپرموہ کی بھومی کر رہی جو کسی سٹار کے موت کے وقت ہونے والی ویس فورٹ کو کہا جاتا ہے اس سے بنا بادل جب دیرے دیرے ختم ہونے لگا تو اس نے سولر نیبولا کا روپ لے لیا اور جیسے ہی گریوٹی کی وجہ سے نیبولا کولیپس ہوا تو یہ ایک ڈسک میں کنورٹ ہو گیا مٹیریل کی اس ڈسک کے سینٹر میں بہت زیادہ پریشر بڑھنے لگا اس دباؤ کی وجہ سے ہائیڈروجن ایڈمز نے مل کر ہیلیوم کا فورمیشن سٹارٹ کر دیا ایسا ہونے پر بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوئی اور اسی انرجی سے ہمارے سن کا جنب ہوا اور یہ ہمارے سولر سسٹم کے سینٹر میں سیٹ ہو گیا اس ڈسک کے باہر بھی میٹل لگاتار ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور انہوں نے آپس میں مل کر ایسروائیڈز، میٹیورائیڈز، مونز، ڈوف پلینٹس اور کومیٹس بنانے شروع کر دیئے اس طرح سولر سسٹم کا فورمیشن ہوتا گیا جس میں سورج کے علاوہ مرکری، وینس، ارٹھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپٹیون نامی آٹھ پلینٹس بنے ان پلینٹس کے علاوہ پلوٹو جیسے ڈوف پلینٹس، درجنوں مونز اور ملینز آف ایسروائیڈز، کومیٹس این میڈرائیڈز ہمارے سولر سسٹم کا حصہ بن گئے سن اور آٹھ پلینٹس سے بنے اس سسٹم کو سولر سسٹم کا نام سن کی وجہ سے ملا کیونکہ یہ اس سسٹم کا سینٹر ہے اور سن کو لیٹن لینگویج میں سول کہا جاتا ہے اس لیے سن ریلیٹڈ سبھی چیزوں کو سولر کہا جانے لگا لوگوں کو لگتا تھا کہ سورج ایک جگہ پر فکس رہتا ہے اور ارچ سمیش سبھی پلینٹس اس کے چکر لگاتے ہیں شاید آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہو لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے سورج کو بھی چکر لگانا پڑتا ہے سورج ملکیوے گیلیکسی کے سینٹر میں موجود سپرمیسیو بلیک ہول سیکیٹیریس اے کے چکر لگاتا ہے بلیک ہول بہت انٹریسٹنگ ٹاپک ہے یہ کیسے بنتا ہے یہ کہاں پر ہے اور سیکیٹیریس اے جو ہماری گیلیکسی کا سب سے بڑا بلیک ہول ہے وہ کیسے بنا کیسے آیا اور کیوں ہمارا سولر سسٹم اس کے چکر لگاتا ہے اپنی اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسے ایک چکر پورا کرنے میں پچیس کروڑ سال کا ٹائم لگتا ہے سولر سسٹم کے آٹھ پلینٹس ایک فکسٹ آرڈر میں سورج کے چکر لگاتے ہیں اور ان پلینٹس کو ان کی رچنا کے آدھار پر دو کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ٹیرسٹریل اور جوویان ٹیرسٹریل پلینٹس وہ ہوتے ہیں جن کا سرفیس یا سطح سولیڈ ہوتی ہے یہ مینلی رو کی مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں جس میں آتا ہے مرکیری وینس ارث اور مارس ہمارا ریڈ پلینٹ ان کے پاس میں کوئی رنگ سسٹم نہیں ہوتا ان کے پاس مونز بھی یا تو بہت کم ہوتے ہیں یا کوئی مون نہیں ہوتا اور یہ سائز میں بھی ریلیٹیب لی چھوٹے ہوتے ہیں ٹیرسٹریل پلینٹس کے پرے آتے ہیں جوویان پلینٹس جوویان پلینٹس میں گیس جائنٹس اور آئیس جائنٹس آتے ہیں گیس جائنٹس جوپیٹر اور سیٹرن آئیس جائنٹس ہیورینس اور نیپٹیون ٹیرسٹریل اور جوویان پلینٹس کو الگ کرتی ہے ایسٹرویٹ بیلٹ جو ٹیرسٹریل پلینٹس کے چکر لگاتی ہے یہ روکی اوبجیکٹ سے بنی ایک فلیٹ ڈسک ہے جو سولر سسٹم کے فورمیشن کے ریمین سے بھری ہوئی ہے اس سے کہیں آگے انترکش کے ملبے سے بھری ایک اور ڈسک ہے جو جوویان پلینٹس کے چکر لگاتی ہے جسے کائپر بیلٹ کہتے ہیں اپارٹ فروم ایسٹرویٹس کائپر بیلٹ پلوٹو جیسے ڈاوف پلینٹس کا بھی گھر ہے اور کئی کومیٹس کا برت پلیز بھی ہے کائپر بیلٹ سے بھی آگے آتا ہے اوٹ کلاوٹ اوٹ کلاوٹ برفیلے ملبے کا ایک واز سفیریکل کلیکشن ہے اسے سولر سسٹم کا کنارہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہی پر سن کے گریویٹیشنل اور فیزیکل انفلوینسز اینڈ ہوتے ہیں اس کے آگے سن کا انفلوینس ختم ہو جاتا ہے پھر انٹرسٹیلر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھی ایک بریف ویڈیو سولر سسٹم کے بارے میں سولر سسٹم بہت واسٹ ہے اور اس میں جاننے کے لیے بہت کچھ ہے ہم اس کے بارے میں سب ڈیٹیل میں جانیں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تھا کہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care bye bye sign off